کہانی کی شروعات کینگ نامی بچے سے ہوتی ہے جو بھاگتا ہوا اپنی کلاس فیلو کے پاس مارچ سرٹیفیکیٹ لے کر آتا ہے اور اسے سرٹیفیکیٹ پر سائن کرنے کا کہتا ہے تاکہ ان کی شادی ہو جائے اس کی کلاس فیلو ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے جس پر کینگ اسے دو مووی ٹیکٹس کا حلالج دیتا ہے جس پر اس کی کلاس فیلو راضی ہو کر سائن کر دیتی ہے اور ٹیکٹس کینگ سے لے لیتی ہے کینگ گھر واپس جاتے ہوئے ساری فیچر پلاننگ کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے ہونے والے بچوں کا نام بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ تب ہی اسے پیچھے سے کچھ آواز آتی ہے اور مرکے دیکھنے پر اسے وہ لڑکی اپنے بوائفن کے ساتھ ٹیکٹس لے کر مووی دیکھنے جاتی نظر آتی ہے کینگ اس کے پیچھے بھاگتا ہے مگر پاہ مرنے کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ روتا ہے اسی وقت کینگ کے پاس اس کی پانچ بہنیں آتی ہیں جو کینگ سے پرومس کرتی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے سے کبھی کسی لڑکی کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا جو کینگ مان جاتا ہے سات سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اور کینگ اب سولہ سال کا ہو گیا ہے کینگ کی سب سے پری بہن لی ہوانگ لنگ ایک فائٹہ بن چکی تھی دوسری نمبر والی بہن لیا لنگ اس کے سکول کی دین ہے تیسے نمبر والی بہن لی سون لنگ ایک ہیکر ہے چوتھی نمبر والی بہن لی چن لنگ تیر کمان میں ایکسپرٹ ہے اور آخری بہن لی سینگ لنگ کوینگ کی سکول فیلو ہے جس کا کام کینگ کو ٹائم پر کھانا کھلانا ہے اپنی بہنوں کی وجہ سے کینگ کو آج تک کوئی لیکی ڈیٹ کے لیے نہیں ملی تھی ایک دن اس کا بیس فن لوکر روم میں انویسبل ڈریس بہن کر آتا ہے جو اس نے خود بنایا ہے اور کینگ کو بھی وہ ڈریس بہنے کا کہتا ہے جس کے بعد وہ دونوں گرلز لوکر روم میں جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کسی کو بھی نظر نہیں آئیں گے اور لگیوں کو ہاتھا دیکھ کے کینگ کا فرنٹ چھپ کے سجانے کی کوشش کہتا ہے کیونکہ اسے یہی تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا لیکن ساری گرلز اسے دیکھ لیتی ہیں بہت مارکے لوکر روم سے باہر پھین دیتی ہیں سب گرلز چینج کرنے لگ جاتی ہیں جب وہاں ایک لگی کو لوکر سے خون گتا نظر آتا ہے اور لوکر کھولنے پر وہاں کینگ کھڑا ہوتا ہے جس کے ناک سے خون بہ رہا تھا وہ کلاسٹروفوبک ہے یعنی بند اور چھوٹی جگہوں سے اسے ڈر لگتا ہے اور ایسے ہوتے ہی اس کی ناک سے خون بہنے لگ جاتا ہے وہ لگی کینگ کو پرنسپل آفیس لے کر جاتی ہے جہاں سے بہت زیادہ ڈانٹ پرتی ہے نیک جوہب میں وہی لگی کو نیو سٹورنٹ کے تاپ انٹریڈیوز کروا جاتا ہے جس کا نام مینگ ہے کنگ اسے دیکھ کر ڈر تھے وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے سکول ختم ہونے کے بعد جب کنگ گھر جاتا تو اسے اپنی ساری بہنیں بیمار حالت میں نظر آتی ہیں وہ اپنی تمام بہنر کا خیال رکھتا ہے یہاں تک کہ انہیں کھانا پکا کر دیتا ہے ٹھیک ہونے پر کنگ کی تیسے نمبر والی بہن لی سوان لنگ باقی بہنوں کو کنگ کا گرلز لوکر روم میں چھپنے کے بارے میں بتاتی ہیں کیونکہ لی سوان لنگ نے سکول کے سارے کیمراز ہیک کر کے رکھے تھے کوانگ پر نظر رکھنے کے لئے کیونکہ جنگ کے سب سے بڑی والی بہن لی ہوانگ لنگ غصے میں آئی کنگ کو ارٹا لٹکا دیتی ہے سمجھاتے کہ یہ لئے کیا مطلب دینجر جو سنکر کنگ کہتے کہ وہ کیسی بہنیں اپنے بھائی کی خوشی نہیں چاہتی ہیں وہ بھی ڈیٹ کرنا چاہتا ہے اور اب اس نے پیسہ کیا کہ وہ اپنی گرلز بنا کر رہے گا جو سنکر تمام بہنیں شوق میں رہ جاتی ہیں تو لی ہوا انگلنگ کہتی ہے کہ اس کی گرلز وہی لڑکی بنے گی جو ان کا ٹیسٹ پاس کرے گی اور اس ترکی میں اس کی پانچوں بہنوں کی ایک ایک کوالیٹی تو لازمی ہونی چاہیے جو سنکر کنگ مان جاتا ہے اگلے دن سکول میں کنگ بوٹ پر گرلز ڈھونے کا پوسٹر لگا کر کھڑا ہوتا ہے جب اس کا فرینڈ اس کے پاس آ کر اسے مینگ کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کنگ کو اس ترکی کو ڈیٹ کرنا چاہیی چونکہ مینگ کسی سے نہیں ڈیٹی ان فیکٹ وہ تو لوگوں کی ہلپ کرتی ہے جیسے اگر کسی لڑکی کا پورفن اسے بلا نہیں رہا یا بھا نہیں دے رہا تو وہ اس کو سیدھا کرتی ہے اگر کوئی دو لوگ لڑنے لگیں تو انہیں بیٹھ دے کر اور لڑائی کے لئے مجبور کرتی ہے ریویر سائکولوجی کو اپلائی کرتے وہ لڑکی لڑائی سے رکھ جاتے ہیں جو سب سنکہ کنگ کہتا ہے کہ مینگ اس کے لئے پرفیکٹ ہے کیونکہ وہ اس کی بہنوں کو بھی کنگ کو بولی کرنے نہیں دیں گی سارا سکول فیلڈ وزٹ کے لئے اگزو جاتا ہے جہاں مینگ کو آنیملز کی ڈروئنگ بناتا دیکھ کہ کنگ کا فرینڈ مینگ کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ سب کی ہلپ کرتی ہے جس پر مینگ کہتے ہیں کہ ہاں تو اس کا فرینڈ مینگ کو کینگ دکھا کے کہتا ہے کہ کینگ کو مینگ کی ہلپ کی بہت ضرورت ہے اس کے پرنس بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور تب سے کینگ کو اس کی پانچ بڑی بہنوں نے پالا ہے جو اس سے بہت بھولی کرتی ہیں جیسے اس کی سب سے بڑی بہن کی آنکھیں خراب ہوئیں تو انہیں نے کینگ کی ایک آنکھ نوچ ڈالی دوسری نے کڈنی فیلئے کی وجہ سے کینگ کی ایک کٹنی لے لی اور تیسری کا لیور خرابتت اس نے کینگ کا لیور لے لیا انہوں نے کینگ کو اپنا آرگن سپلائر بنایا ہوا ہے جس ان کا مینگ کو بہت کچھ ساتھ آتا ہے اور وہ کینگ کی مہنوں کو سبق سکھانے کے لئے جانے لگتی ہے جب اس کا فرینڈ کہتا ہے کہ بس اسے کینگ کی گرفن بننے کی ایکٹنگ کرنی ہوگی کیونکہ اس کی مہنوں کے مطابق اگر کینگ کی گرفن ہوگی تو وہ اسے بلی کرنا چھوڑ دیں گی لیکن اس سب سے مہنگ انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا کینگ مہنگ کو وہاں سے جاتا دے کے ایک گفہ میں جا کر پنجرہ کھول دیتا ہے اور باہر آقا بھی ہے کہ ازاد ہونے کا سب کو بتاتا ہے جس سے ڈر کر سب بھاگنے لگتے ہیں لیکن مہنگ وہیں کھڑی رہتی ہے جس کا ہاتھ کینگ پکر کر بھاگنے لگتا ہے تب ہی اس کو فس سے ایک ریموٹ کنٹرولر سٹاف ٹوائب باہر آتا ہے جس سے دیکھ کے سب رک جاتے ہیں اور وہ سیدھا کینگ میں آ کر لگتا ہے جس وجہ سے کینگ سیڈیوں سے نیچے گر جاتا ہے اور سب پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ہوش آنے پر کینگ ہاسپٹل میں ہوتا ہے جہاں مہنگ اس کے پاس پیٹھی ہوتی ہے کینگ اٹھ کر اس کا تھانکیو کرنے لگتا ہے تو مہنگ اسے لیٹا رہنے کا کہتی ہے اور اسی سب میں مہنگ اس پر گر جاتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لیکن پھر آکورڈ ہوئے مہنگ اور جاتی ہے اور کینگ کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی بہنوں کا اپنے آرگنز دیتا ہے اور اس کا حال تک پوچھنے نہیں آئیں دوسرے ان کے کینگ بھی حیران رہ جاتا ہے کہ وہ آرگنز دیتا ہے اور تب ہی کینگ کی دو بہنیاں کا مہنگ کو دھکا دیتی ہیں اور کینگ کے پاس جاتی ہیں وہ کینگ سے اس کی حالت کا پوچھتی ہیں اور اس سے پہلے کینگ انہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ خود ہی سمجھ دیتی ہیں کہ کینگ مار رہا ہے اور اسے الیکٹرک شاکس دینا شروع کر دیتی ہیں اس کی جان بچانے کی خاطر یہ نہ جاندے ہوئے کہ اس سے کینگ کی جان بھی جا سکتی ہے انہیں یہ کرتا دیکھ کے مہنگ کو یقین ہو جاتا ہے کہ کینگ کی بہنوں سے بہت بولی کرتی ہیں اور وہ انہیں رکنے کا کہتی ہے جس پہ اس کی بہنیں مہنگ کا کینگ کے پاس ہونے کی وجہ پوچھتی ہیں تو مہنگ کہتی ہے کہ وہ کینگ کی گرفن ہے جس گنگ کے کینگ اور اس کی بہنیں شاک میں آ جاتی ہیں گھر میں کینگ کی ایک بہن اسے واقعی سکی کا کینگ کی گرفن ہونے کا پوچھتی ہے جس پہ کینگ ہاں کہتا ہے اور جب یہ بعد سب سے بڑی بہن لی ہو اینگلنگ کو پتا چلتی ہے تو وہ کینگ کو پیسے اوٹا لٹکا دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایک ہی دن میں اس کی گرفن کیسے بن گئی جس پہ کینگ کہتا ہے کہ وہ لڑکی مہنگ کو کینگ کو دیکھتا ہی پیار ہو گیا تھا یعنی لاوہر فرس سائٹ اور پھر اس نے کینگ کی گرفن بننے کی ضد کی جب کینگ نے مان لی کیونکہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا جس ان کے کینگ کی بہنیں کہتے ہیں کہ اگر وہ جوڑ بول رہا ہوا تو اسے چھوڑنگی نہیں کینگ کی تیسرے نمبر والی پہ ہیں لی سوان لنگ مہنگ پہ نظر رکھنے کے لئے اس کے سوشل میڈیا اکاؤنس کو ہک کرتی ہے اور اس کے گھرک ایڈریس پتہ لگا کر وہاں کے موجود سی سی ٹی وی کیمراز کو بھی ہک کر لیتی ہے اور جب وہ مہنگ کو دیکھتے تو اسے اور کینگ کی بہنوں کو بھی مہنگ کی ایکتے ہیں بہت عجیب رکھتی ہے انہوں نے لگتا ہے کہ مہنگ پاگل ہے جس پاس سے کینگ دنائی کرتا ہے لی سوان لنگ مہنگ کی ویڈیوز کو وائرل کرنے کا سوش تھی ہے جب وہ انہیں سوشل میڈیا پر اپلوٹ کرنے ہی لگتی ہے تو ان کے گھر کا کوئی شوٹ سکٹ کر دیتا ہے اگلے دن سکول میں کینگ جب مہنگ سے ملنے آتا ہے تو مہنگ بہت آکورٹ فیل کرتی ہے اور گوراٹیاں مارتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے کلاس میں رات کو انہوالی پارٹی کے نانسمنٹ ہوتی ہے جس پر بریک میں سب ہی لائکے مہنگ سے ڈیٹ کا پوچھنے آتے ہیں کیونکہ مہنگ جسی لائکی سب کو چاہیے تھی مگر کینگ اسے وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے یہ سب کینگ کی دوسری نمبر والی بہن لیا لینگ اور چوتری نمبر والی بہن لیچن لینگ دیکھ لیتی ہے اور لیچن لینگ تیر سے مہنگ پر نشانہ لگاتی ہے لیکن کینگ مہنگ کو ہر تیر سے بچاتا ہے لیچن لینگ دوبارہ سے نشانہ لگانے لگتی ہے جب اس کے تیر کے سامنے ایک دم سے ٹائم بوم آ جاتا ہے جس کے پھرٹنس اسکول میں ہر بری شروع جاتی ہے اور کینگ مہنگ کو اس پاس سے بچاتا ہے یہ دیکھتے ہوئے مہنگ کا دل سو سے دھڑکنے لگ جاتا ہے لیچن لینگ ایک اور تیر شوٹ کرتی ہے لیکن اس کے سامنے بھی ٹائم بوم آ جاتا ہے جس کا دسٹریکشن کے طور پر لیتے ہوئے کینگ مہنگ کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے سینز او اسے مستری مان پر شفٹ ہوتے ہیں جو وہ ٹائم بومز لے کر لائبری ریت جاتا ہے دوسری طرف کینگ اور مہنگ آئیسٹریم کھا رہے ہوتے ہیں جب مہنگ اسے اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کے بھی فیرنس کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی اور اسے اس کے انکل نے پالا ہے اور اپنے انکل کی جاب کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ موف کرنا پڑتا ہے جس پس جیسے مہنگ نے آج تر کسی سکول میں کچھ مہینوں سے زیادہ نہیں گزارے اور تب ہی اس کا کوئی فرن بھی نہیں ہے کینگ کی سسٹرز اب کینگ سے مہنگ کا ٹیسٹ لینے کا کہتی ہے کیونکہ ان کی اشارتی جو کینگ مان جاتا ہے مہنگ کی سسٹرز کے ساتھ 3 رام چیلنجز ہوں گے جس میں پہلے دو مہنگ ہار جاتی اور آخری چیلنج مہنگ کی سب سے بڑی بہن لی ہو اینگ لنگ کے اگنس تھا جس میں انہیں نے بال اٹھا کر دور پھینکا تھا اور میکسیمم دسٹنس والا چیتے گا مہنگ کے بال پھینکنے کے بعد جب لی ہو اینگ لنگ بال پھینکنے لگتی ہے تو اس میں چابی کرتا تھے کہ مہنگ سمجھ جاتی ہے کہ وہ بال نہیں بوم ہے اور وہ لی ہو اینگ لنگ سے بال چیننے کی کوشش کرتی ہے جسے سب اس کو روکتے کیونکہ انہیں لگا تھا کہ مہنگ چیٹنگ کرنا چاہ رہی ہے اور مہنگ ان پر تنگ آئے اپنے سکلی یوز کرتے ہوئے لی ہو اینگ لنگ کو گراتی ہے اور بوم چین کے آسمان میں پھینکتی ہے جہاں بوم بلاسٹ کر جاتا ہے اور مہنگ بھی ہوش ہو کر گر جاتی ہے مہنگ کی عباد لی ہو اینگ لنگ کا دل چھو لیتی ہے وہ کینگ کو مہنگ کا دھیان رکھنے کا کہتی ہوئی وہاں سے جلی جاتی ہے جس ان کے کینگ بہت خورش ہو جاتا ہے اب کینگ اور مہنگ آپس میں سلیبریٹ کرتے ہیں جب مسٹری مان دیکھ لیتا ہے کینگ اور مہنگ بھی اٹھ جاتے ہیں جہاں مہنگ کینگ سے اب اس فیک ریلیشنشپ کو انڈ کرنے کا کہتی ہے کیونکہ وہ اس کی بہنیں اسے بلی نہیں کریں گی لیکن کینگ کہتا ہے کہ انہیں بریک اپ کا پتہ چلے گا تو وہ دوبارہ سے اسے بلی کرنے لگ جائیں گی اسے انہیں یہ ریلیشن کنٹینیو رکھنا ہوگا جب مہنگ بھی مان جاتی ہے کیونکہ وہ دونوں اب اصل میں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ دائے تھے اور ایک دوسرے کے کاندے پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں اگلی صوبہ کینگ فائنلی مہنگ سے اپنی ریل فیلنگ سکن فیس کر لیتا ہے جس پر مہنگ خوش ہوئے اسے گلے لگا لیتی ہے جو پیچھے کڑا وہی میسٹری مینم نے دیکھ لیتا ہے سکول میں ہونے والی ایونٹ کے لیے کینگ کو ڈیکور ہیڈ چنا جاتا ہے اور مہنگ بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے والنٹیئر کرتی ہے بریک میں کانگ کی سب سے چھوٹی بہن لی سیانگ لنگ کانگ کو کھانا کھانے کا کہتی ہے جو کانگ انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ مہنگ کے ساتھ ٹائم سپین کرنا چاہتا تھا لیکن مہنگ اسے اپنی بہن کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنے کا کہتی ہے کانگ لی سیانگ لنگ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہے جیسے ہی لانچ باوس کا ڈیکن کھولتا ہے تو وہاں سے کیک گیتی اور ادھر بلاسٹ ہو جاتا ہے جس میں کانگ کو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی بہن کو کافی چھوٹ آتی ہے کانگ اسے سی پی آر دیتا ہے تب ہی کانگ کی باقی بہنیں آ کر لی سیانگ لنگ کو لے جاتی ہیں مہنگ بھی ادھر بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کانگ کو آئس کیم راپر دے کر چلی جاتی ہے جس پر ٹرپ ٹو آفرکا لکھا تھا اس کے بعد مہنگ کانگ کو ہر جگہ اگنور کرتی ہے جب بھی کانگ اسے وجہ پوچھنے آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں بتاتی کیونکہ اس کی انگل کا تبارہ سے ٹرانسفر ہو رہا ہے اور وہ زیادہ کانگ کو ہوتھ نہیں دلانا چاہتی کانگ اوڈاس ہوئے گھر میں باتٹب میں بیٹھا ہوتا ہے جب سب سے بڑی بہن لی ہو اینگ لنگ کانگ کے پاس آتی ہے کیونکہ اسے اپنے بھائی کی حالت تیکھی نہیں جاتی وہ کانگ کو ان کی موم کو نیو بائی فن ملنے کا اور داد کا بزنس ٹرپ پر جانے کا بتاتی ہے ان کی پیرنس کی بچپن میں ہی ڈیووز ہو گئی تھی جس کے بعد لی ہو اینگ لنگ پر ان سب کو سنبھالنے کی ذمہ داری آئی اور وہ کانگ کو حمد رکھنے کا کہتے ہوئی وہاں سے جلی جاتی ہے سٹورم آتا دیکھے کانگ کو منگ کی یاد آتی ہے کہ ضرور وہ سکول کا ڈیکور سنبھال رہی ہوگی اور وہ فوراں سے سکول جاتا ہے جہاں منگ اکیلے ہی سائی ڈیکوریشن کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور کانگ کو آتا دیکھ کے وہاں سے جانے لگتی ہے جب کانگ منگ کو کہتا ہے کہ وہ اس کا انتظار ہمیشہ کرے گا اور ساری رات اکیلے سٹورم میں منگ کو ویٹ کرنے کے لئے بیٹ جاتا ہے اور صبح جب کوئی اس کے پاس آتا ہے تو منگ کو سمجھتے ہوئے کانگ اسے گلے لگا لیتا ہے جو اسے الیکٹرک شاک دے کر بھی ہوش کر دیتا ہے سکول میں کانسٹیم پارٹی ہوتی ہے جہاں کانگ کی ساری سسٹرس آتی ہیں وہ سب کانگ کو ڈھونڈ رہی ہوتے ہیں لیکن انہیں کانگ کئی نہیں ملتا کہ تب ہی ادھر ایک شخص ماسک پہنے ایک بڑ اسے سکال کو کھولتا ہے جس میں راکٹ کے ساتھ کانگ بندہ تھا وہ شخص کانگ کو ماننا چاہتا تھا کیونکہ وہ منگ سے بہت پیار کرتا ہے اور منگ نے جب جب سکول ٹرانسفر کیا اس لیکٹرک نے بھی منگ کے ساتھ سکول ٹرانسفر کیا اتصالوں میں وہ منگ کو دیکھتا راج اس نے کبھی کسی سے بات نہیں کی مگر اس سفر منگ نے ایک بورفن بنایا جو اسے بلکل اچھا نہیں لگا اسے اس نے کئی پاکینگ کو بوم سے مارنا چاہا اور آج فائنلی وہ سے خاتم کر دے گا سب لوگ منگ سے اس لیکے کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن منگ اس لیکے کو پہچانتی بھی نہیں ہوتی جس پر وہ شخص گصہ ہوئے راکٹ کو شوٹ کرنے کا بٹن پریس کرتا ہے وانگ کی ہیکر بہن لی سون لینگ راکٹ کو ہیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں کر پاتی لی جن لینگ ایرو شوٹ کرتی ہے جس کے ساتھ اسی بندی تھی اور ساری بہنیں اس ایرو کو پکر لیتی ہیں تاکہ راکٹ نہ اڑے مگر وہ شخص راکٹ کی سپیڈ فول پاوک کر دیتا ہے جس سے راکٹ ان کے کابو سے نکلتا جاتا ہے یہ دیکھتے ہوئے مہن کھود رسی سے لٹر کے کینگ کو چھوانے آنے لگتی ہے لیکن کینگ اس ایرو کو توڑ دیتا ہے جس کے بعد راکٹ آسمان میں جا کر بلاسٹ ہو جاتا ہے جو دیکھ کر سب رونے لگ جاتے ہیں کچھ دنوں بعد مہنگی کابو پر آتی ہے چاہاں کینگ بھی آیا تھا جس کے بعد روپ پٹی لگی تھی کینگ اس اوکٹ کے بلاسٹ ہونے سے پہلے ہی رسی ڈیلی ہونے کی وجہ سے زمین پر گر گیا تھا جس وجہ سے وہ بچ گیا وہ مہنگ کو ٹکٹ و آفریقہ والی آئس کیم کی ریپلز دکھاتا ہے جو کینگ نے بہت زیادہ کھائیں اور ان میں سے کینگ نے دو ٹکٹ جیتی ہیں اور اب وہ مہنگ دونوں آفریقہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن کینگ کی بہنیں بھی وہاں آ جاتی ہیں جنہوں نے بھی آفریقہ ٹکٹ کی ٹکٹس وین کیے ہیں کیونکہ جہاں کینگ جائے گا وہاں وہ جائیں گی اور یہاں یہ کہانی انڈ جاتی ہے تائنکیو فر ووچنگ